رحیم السلام علیکم خواب میں کسی نے کہا علم نشرا پڑھو پھر کمال دیکھو محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم مجھے نہیں معلوم کہ میں اپنے بارے میں کیسے شروع کروں مگر ابقری رسالے میں لوگوں کے خیالات اور تحرینیں پر پڑھ کر مجھ میں بھی حمد پیدا ہوئی کہ میں بھی اپنے حالات زندگی کارئین ابقری کے سامنے رکھوں اور انہیں بتاؤں کہ کیسے میری زندگی قرآن کریم کی ایک سورہ نے بدل کر رکھ دی میری زندگی میں کیسے ایک سورہ آئی اور میری زندگی سے تمام پریشانیاں دکھ کرزیں دور کر دیئے تو کارئین سنئے میری شادی ہماری برادری سے باہر آج سے آٹھ سال پہلے ہوئی مگر میرے شوہر شادی سے پہلے ہی کرز جیسے لانت میں مبتلا تھے جس کے بارے میں ہم گھر والوں کو معلوم نہیں تھا اس کرز کے چکر میں میرے سارے زیبرات بھی بکتے میرے شوہر کاسمیٹکس کا کاروبار کرتے تھے میں ان آٹھ سال میں تین مرتبہ اپنے ابو کے گھر رہ چکی ہوں اب کچھ شتہ ایک سال سے اپنے ابو کے گھر رہ رہی ہوں الحمدللہ میرے والد کے مالی حالات بہت بہتر ہیں اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے میرے شوہر دل کے بہت اچھے ہیں میرے اور اپنی بیٹی کے ساتھ بہت پیار محبت کرتے ہیں پھر کچھ عرصہ میری زندگی میں سکون آیا اور ایک دن وہ کسی کی گاڑی لے کر کہیں گے مگر وہ گاڑی ان سے کسی نے چھین لی خوف کے مارے کسی کو نہ بتایا اور آج کل کرتے رہے اور پھر ان کے خوف سے کہیں چلے گے اور میں اپنے ابو کے گھر آگئی اس دوران ان کا کچھ پتہ نہیں چلا پھر ایک دن میرے سسر کو وہ مل گئے اور میرے سسر نے اپنا فلیٹ بیچ کر ان کا کرز اتارا میں پھر اپنے گھر واپس چلی گئی اس کے بعد میرے شوہر نے سپیر پارس کا کاروبار شروع کیا اور میں نے بھی کچھ عرصہ خوشحالی کا دور دیکھا مگر زیادہ نہیں میرے شوہر نے کسی کے ساتھ مل کر پارٹنرشپ، امپورٹ، ایکسپورٹ کا کاروبار شروع کیا اس کام کے لیے بڑی رقم کی ضرورت تھی اس کے لیے میرے شوہر نے لاکھوں کی رقم لی لیکن وہ آدمی ان کو دھوکہ دے گیا ہم کرائے کے گھر پر آگئے کرزداروں نے کرز کا تقاضی شروع کر دیا اور حالات دن با دن خراب ہو گئے میرے والد مجھے واپس اپنے گھر لے آئے اور میرے شوہر کرزداروں کی خوشتے ایک بردہ پھر گائب ہو گئے کچھ عرصہ بعد میرا ان سے رابطہ ہوا میرے شوہر کسی دوسرے شہر میں امانداری سے محنت مزدوری کر رہے ہیں اور ان کی نیت سب کے پیسے واپس کرنے کی بھی ہے اس عرصہ میروں نے کافی لوگ کے پیسے بھی واپس کر دیئے ہیں مجھے ہر وقت اپنا شوہر اپنا گھر جاہ داتا ہے والد کے گھر میں کتنی ہی اسائشیں ہوں مگر اپنا گھر اپنا ہی ہوتا ہے اسی پریشانی میں مجھے ایک خواب نظر آیا کہ کوئی مجھے سورہ علم نشرہ پڑھنے کا کہہ رہا ہے وہ خواب صبح میں نے اپنے والد مخترم امی جان کو سنایا اور اس سورہ کا ترجمہ پڑھا ترجمہ پڑھ کے مجھے سکون ہوا کہ میری مشکل ضرور حل ہو جائے گی اور پھر آپ کے درس بھی میں سنتی تھی اس میں بھی آپ اکثر سورہ علم نشرہ کے فضائل بتاتے ہیں اب الحمدللہ گزشتہ تقریباً سات جمعیراتوں سے میں درس میں شرکت کر رہی ہوں اور ہر بابوز ہو کر پاک حالت میں سورہ علم نشرہ پڑھتی ہوں میں حیران ہوں کہ تھوڑے عرصہ میں ہی میرے حالات بدل رہے ہیں میرے شوہر نے تقریباً سب کا کرز اتار دیا ہے اور میں ایک ہفتہ ہو گیا ہے اپنے گھر میں واپس آ چکی ہوں میرے شوہر نے دوبارہ سے سپیر پارس کا کام شروع کر دیا ہے اور رزق میں خوب برکت ہو رہی ہیں چند ہمارے اپنے عزیز ایسے رہ گئے ہیں جن کے ہم نے معمولی سا کرز دینا ہے وہ ابھی انشاءاللہ اس ماہ کے آخر تک ادا کر دیں گے سبحان اللہ